اچھا وزیراعلا خیبر پکتنخا محمود خان ایک ہی وقت میں کہہ لیں کہ پیپس پارٹی مسلم لگنون اور جی ایو آئی کو نشانہ بنا رہے ہیں تنقید کا نشانہ بناتے میں نظر آ رہے ہیں اور ان کا خیال یہ ہے کہ اپوزشن نے ملک کے ساتھ اتنی لوٹ مار کی کہ جو سائیکل کے پنکچر لگاتا تھا وہ آج کروڑ پتی بن گیا جو لوہے کو ہتھوڑا مارتا تھا وہ اور پتی بن گیا اور کسی نے اسلام کے پیچھے چھپ کر قومی خزانے کو لوٹا کسی نے کرز اتاروں ملک سواروں کا نعرہ لگایا لیکن حقیقت میں انہوں نے کرز کی آڑ میں اپنی جیبوں کو بھرا اچھا محمود خان صاحب نے اپوزشن کو کرپشن کا بادشاہ قرار دیا اور اصل میں یہ مہنگائی بڑھنے کی بزہت دے رہے ہیں اور عوام کو سمجھا رہے ہیں کہ ماضی کی حکومتوں کی وجہ سے ملک پر کرزوں کا بوجھ بڑھا انہوں نے اس حوالے سے اعداد و شمار بھی قوم کے سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ جی دو ہزار آٹھ میں ملک پر آٹھ ہزار عرب کا کرزہ تھا اور یہ کرزہ دو ہزار اٹھارہ تک تیس ہزار عرب تک جا پہنچا یعنی محمود خان کی باتوں کا نچوڑ اگر نکالا جائے تو نکلتا یہ کہ اپوزشن ہی کرز بڑھانے کی ذمہ دار ہے اور اپوزشن ہی مہنگائی بڑھنے کی جڑ ہے اور اپوزشن ہی مہنگائی کے خلاف احتجاج کر کے ڈراما بھی کر رہی ہے یعنی اب دیکھ لیں ایک طرح اپوزشن حکومت کو چور کہتی ہے اور دوسری جانب حکومت اپوزشن کو لٹیرا کہتی ہے اب ایسے میں عوام کے لیے تربیت محول کے سب کیسے بنے گا یہ جو محول کی فضا اچھی تربیت ہے اچھا محول ہے یہ فضا کیسے بنائی جا سکتی ہے اب خود بتائیں اچھا خورشی شاہ صاحب کچھ فرما رہے ہیں ذرا ان کا کلپ بھی چلا دیجئے گا سونا آپ نے خورشی شاہ صاحب کو اب یہ بات حقیقت ہے کہ آج کا پاکستان دیکھ کر علامہ اقبال و قائدیعظم قائدیعظم کی روح بے چین ہو جاتی ہوگی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ملک کی جو معشت ہے اس کی طبعہ حالی اور بڑتی مہنگائی کی ذمہ دار صرف موجودہ حکومت ہی ہے پچھلی جتنی بھی حکومتیں گزری ہیں ان کا بھی اس بدحال معشت میں کیا اپنا اپنا حصہ نہیں ہے ملک کو بے دردی سے لوٹا گیا ملک کی معشت کمزور ہوئی لیکن اب معشت کو ٹھیک بھی انہی ریبروں نے کرنا ہے کیا بات ہے لیکن نون لیک دھرنوں اور لانگ مارچ پر ایکین رکھتی ہے اور حکومت جواب میں کہتی کہ دھرنے اور لانگ مارچ سے یہ جو مہنگائی ہے یہ ختم ہو جائے گی حکومت یہ سوال بھی اٹھاتی کہ اپوزیشن حکومت سے ستیفے کا مطالبہ کرتی کیونکہ اپوزیشن کے خیال میں نئے انتخابات کے ذریعے مہنگائی کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے اب حکومت کے بقال اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپوزیشن کے پاس مہنگائی پر قابو پانے اور معشت کو بہتر کرنے کے لئے کوئی نہ کوئی سلوشن یا حل تو ہوگا اور ایسے میں اپوزیشن امامی مسائل کا حل حکومت کو کیوں نہیں بتاتی اور ناظرین میرے خیال سے اگر واقعی اپوزیشن کے پاس امامی مسائل سے نکلنے کا حل ہے تو وہ بتائے ایسا کرنے سے اپوزیشن کی جو سیاسی طاقت ہے میرے خیال سے اس میں زافہ ہوگا کمی نہیں آئے گی اب خوشی شاہ صاحب بھی اس بات کی طرف اشارہ دے رہے ہیں کہ ان کی شیباز شریف سے بات ہو رہی ان کی مولانا سے بھی بات چیت چل رہی ہے اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں اپوزیشن متحد ہو کر یعنی ایک ہو کر حکومت کے خلاف کوئی لاحامل تیہ کرے گی لیکن پیپرز پارٹی مریم صاحبہ سے اتنی کمفرٹیبل نہیں ہے جتنی شیباز شریف صاحب کے ساتھ نظر آتی ہے لیکن جب آپ سنیے ایک خبروں کے مطابق جو خبریں ہیں وہ کیا بتاتی ہیں کہ جی نون لیگ نے حکومت کے خلاف یہ جو جاریحانہ رول ہے وہ ادا کرنے کے لیے مریم نواز صاحبہ کو میدان میں اتارنے کا فیصلہ کر لیے اور حکومت کے خلاف سیاسی محول کو گرمانے کے لیے مریم نواز صاحبہ پارٹی صدر شیباز شریف صاحب کے ہمرا میدان میں نظر آئیں گی اور ذرائع کے مطابق موجودہ حکومت کے خلاف ممکنہ تحریک کے حوالے سے مسلمی نون کی جو تیاری ہیں وہ بھی بڑی زوروں پر ہیں انہوں سے تبدیلی آپ علیمانی جو سیاست ہے اور یہ جو انتخابی معاملات ہیں انہیں دیکھیں گے جی شیباز شریف صاحب جبکہ جو عوامی سطح پر سیاسی محول کو گرمانے اور جارحانہ سیاست کا رول وہ ادا کریں گی مریم صاحبہ اب اگر دیکھا جائیں مریم کو شیباز شریف کے مقابلے میں ایک اہم رول دیا جا رہا ہے لیکن کیا پیپرز پارٹی کو یہ قبول ہوگا یہ بڑا سوال ہے